ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو نور کا نظریہ اور دیکھئے آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں ایک انسٹیٹوشنل گارڈن کیونکہ آج کل بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اس کا ویورس آئی کی یوز ہوتا ہے لیکن آج کل ہر جگہ پودے لگانے کا بہت زیادہ چلنج چل گیا ہے تو ادھر پر بھی آپ کو اچھی خاصی گرین ری دیکھنے کو مل جائے گی ترہ ترہ کے پودے دیکھنے کو مل جائیں گے تو بس آج انہی پودوں کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ کتنے پیارے پیارے کون سے پلانٹس لگے ہیں یہ کیسے لگیں گے یا کس طرح کے انوائرمنٹ میں چلیں گے تو ان کی گروت کیسی چل رہی ہے تو یہ ساری باتیں آج ہم اس ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ تو بس بنے رہیے گا میرے ساتھ ویڈیو گلاسپ تک اور ہاں ایک ضروری بات آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہوں اور لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں تو چلیے شروعات کرتے ہیں پیارے پیارے ایرلونیما کے پودوں کے ساتھ اور یہ دیکھئے یہ رکھے ہوئے ہیں فائکس کے پلانٹس اور یہ ہے فائکس اسٹرالائٹ پانڈا والا اور یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہائیڈی پلانٹس بھی ہوتے ہیں اور یہ کٹنگ سے بھی بہت آسانی سے گروہ کرے جا سکتے ہیں اور یہ چھوٹے ہی سی لک میں ان کی ٹاپیری یا فالیج بہت اچھا بنتا ہے بس آپ اس کی ٹائم ٹو ٹائم کٹنگ کرتے رہے ہیں شیپ وائس تو یہ بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں اس کا بانزائی بھی بہت اچھا بنایا جاتا ہے اور یہ کمکیر میں بہت آسانی سے چلتے ہیں جو آپ کو اوپر دیکھ رہے ہوں گے یہ رکھے ہوئے ہیں ریبیز پام کے پلانٹس اور پام کا پلانٹس بھی بہت ہائیڈی پلانٹس ہوتا ہے اور اچھا انہوں نے ایک سے ہی لک دینے کیلئے کئی سارے گملوں میں ایک ہی طرح کے پلانٹس بھی لگائے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک آئیڈیا اچھا ہے اس طرح سے بھی آپ اپنے گارڈن کا آرینجمنٹ کر سکتے ہیں دیکھئے اوپر واری رو میں جو ہمیں پلانٹس دکھائی دے رہے ہیں زیادہ تر ان میں آپ کو ریبیزی پام ایک ہی لائن میں دکھائی دے رہے ہیں اور یہ آسانی سے چلتے ہیں ان میں کوئی نہیں نیچے سے پوس نکلتے رہتے ہیں اور یہ بہت جلدی پورا گملہ بھر لیتے ہیں دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور سال بھر میں ان باتیں ہرے بھرے بھی رہتے ہیں یہ کورنر میں جو آپ کو پلانٹس دکھ رہا ہے یہ ہے سونگ آف انڈیا کا اس کی نیچے یہ جو گملے آپ کو رکھی ہوئے دکھ رہے ہیں یہ ہے ڈواف وارائٹی آف ایگلونیما کتنے پیارے ہیں اسنو وائٹ والے یہ کئی سارے گملہ منہونی ایک سے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے ہی آپ کو سنگونیم کی ایک وارائٹی دیکھ جائے گی جس کی لیف جو ہیں لمبی لمبی سی ہیں اور یہ بھی بہت پیارا فالی ایج دیتے ہیں چلتے بھی آسانی سے ہیں پروپوگیٹ بھی بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں اس کو آپ ایک ہی پلانٹس سے کئی پلانٹس بنا سکتے ہیں بس آپ ایک بار ہری لیے اس کو اور پھر یہ بہت آسانی سے آپ کے در بانے رہیں گے اور اس میں بہت سارے آپ کو کلرز بھی مل جائیں گے اور شیپ بھی ملیں گے بہت پیارے پیارے تو یہ اتنا زیادہ گارڈن میں خوبصورتی کر رہے تھے نا کہ بس دیکھتے ہی بن رہی تھی تو آپ لوگ بھی بس اسی طرح سے پلانٹ نیو نیو طرح کے کلر کے شیپ اور سائز کے اپنے گارڈن میں لگائے اس سے آپ کا گارڈن بہت ہی خوبصورت لائے گا یہ ہے ایک زورہ یا رکپنین کا پلانٹ یہ بنچز میں آپ کو پتہ یہ فلاور دیتا ہے اور اس میں بھی کئی کلر ملتے ہیں یہ اس کا ریٹ کلر ہے اور اس پہ اب کلیاں آنا شروع بھی ہو گئی ہیں کیونکہ اب موسم ہے اس کا اور یہ دیکھئے یہ ہیں سب سونگ آف انڈیا سمپل والے اور یہ کئی پوٹس میں ایک ساتھ لگائے ہوئے ان کی گروٹس بھی اچھی چلے ہوئے یہ کٹنگ سے بہت آسانی سے لگ جاتے ہیں اس کی آپ تین سے پانچ انچ کی کٹنگ لے کر لگا دیئے تو اس کا پلانٹس نیو آپ کا تیار ہو جائے گا روٹ سسٹم ڈیولپٹ ہو جائے گا بہت پیارا بھی لگے گا اور یہ دیکھئے ایک پنک کلر پیچھے رکھا ہوا ایک زورا کا یہ ہے ریڈ اور پیچھے ہے پنک ڈواف ورائٹی وہ آپ کو لیف اسٹرکچر دیکھنے سے پتہ چل رہا ہوگا ریڈ والی کی لیف کافی بڑی ہیں جبکہ پنک ایکی تھوڑی چھوٹی ہیں اور یہ بھی فلاورنگ کر رہا ہے اور میں نے خود ہی ایک سونگ آف انڈیا کا پلانٹ اسی طرح سے بنایا ہے میرے پاس ہے وہ بھی اسی طرح کا سمپل والا یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ڈریسینہ کی ورائٹی یہ کلر بہت پیارا لگتا ہے ڈریسینہ کا اور اس کو ڈریسینہ مہاتمہ بیو کہتے ہیں اور یہ سارے پلانٹس ایسے ہیں جو فالی ایج پلانٹ ہیں انڈائریکٹ سن لائٹس میں بہت اچھے سے چلتے ہیں پانی کی ریکوائیڈمنٹ بہت زیادہ والی نہیں ہوتی ہے بس ویل رینس وائل ہو آپ کی اور ایک اچھا سپورٹنگ میکس بس اور یہ آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں تو انہوں نے بہت اچھے سے سٹینڈ لگا کر اپنے سارے پلانٹس کو رکھا ہوا تھا یہ دیکھئے ایک ہی طرح کی ڈیزائننگ انہوں نے کی ہوئی تھی یہ بھی سنگونیم ہے اور یہ ڈریسینہ کی اور چھوٹی چھوٹی سی لیٹس بھی ہیں پھر دیکھئے یہ ایک زورا کے پلانٹ سے آگئے سب میں ہیوی بلومنگ ہوگی اب دیکھئے بٹ کتنی زیادہ آ چکی ہیں اور یہ بھی لائن سے دو تین پوٹس میں ایک ساتھ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اور ایک زورا تو ایسا پلانٹ ہے جو سمر میں مین بات ہے بہت اچھی فلاورنگ کرتا ہے تو اس کو تو ضرور لگائیں جہاں پہ ٹیمپریچر اگر آپ کا ہائی جاتا ہے تو آپ ایک زورا کو اپنے جو گارڈن میں ضرور ایڈ کریں یہ بھی فائیکس کی ورائیٹی ہے نیچے پوٹس میں اور سونگ آف انڈیا بس پلانٹس تو اسی طرح ہی یہ ہیں لیکن ان کا ارینجمنٹ بہت اچھے سے کیا گیا ہے دیکھ بھال بہت اچھے سے کی جا رہی ہے اور اس لیے وہ دیکھنے میں اتنے پیارے لگ رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بنتا ہی ہے کہ اس طرح سے آپ بھی ادھر سے آئیڈیا گراب کر سکتے ہیں کہ مجھے ایسا آرینجمنٹ کرنا ہے یا مجھے کئی سارے پوٹس میں ایک ہی طرح کی پلانٹس لگانا ہے کس طرح کا لک دینا ہے یا فالیج کیسا کرنا ہے یا کٹنگ سے کون سے پلانٹس ہم بنا سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی دیکھیں کہ میں نے آپ کو کئی ٹپس دی ہیں جو آپ اپنے گارڈن میں یوز کر سکتے ہیں اور اپنے گارڈن کو اور زیادہ خوبصورت دکھا سکتے ہیں ادھر تو خیر کوئی نہ کوئی مالی یا کوئی کیارٹیکر ضرور ہوگا جو اس کو دیکھتا ہوگا پر جو ہمارے گھر کے پلانٹس ہوتے ہیں ان کو تو ہم ون ہینڈڈ ہی ہینڈل کرتے ہیں اور دیکھئے یہ آگے پیارے پیارے کولیس جو کی بہت بہت کلر ایٹ کرتے ہیں آپ کے گارڈن میں اور پھولوں کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں اور یہ بھی کٹنگ سے اچھے سے لگ جاتے ہیں تین سے پانچ انچ کی کٹنگ بہت آسانی سے گروہ کر جاتی ہے اور اس کو بیچ سے بھی لگایا جاتا ہے اس میں چھوٹ چھوٹے سے پھول نکلتے ہیں اور پھر بیچ بھی بنتے ہیں تو بس اس کو بھی آپ ایک سمپل پوٹنگ مکس میں اوپر سرفیس پر بکھیڑ دیں پانچ سے ساتھ دن میں اس کا جرمینیشن ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے آپ کولیس بھی لگا سکتے ہیں بہت کلر مل جائیں گے کولیس میں تو ایک ویڈیو کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں ہوں اگر آپ